آپ عام طور پر آپ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کسی واقعہ کے بعد کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا رییکشن پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا ثابت تم مصیبت قالو انہا للہ و انہا الہ راجعون یہ ہمارا پہلا رییکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مسائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت استعینو بسبر وسلات تم اپنے نہ کسی بندے سے نہ کسی حکومت سے نہ کسی سوسائٹی سے بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ وفا دکھاتے ہوئے صبت قدم کے ساتھ اور اس کے حضور گرگڑاتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے تو یہ ہمارا رد عمل ہے اور یہ رد عمل آپ یہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی دکھ پہنچے آپ یہی رد عمل پائیں گے نزر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت واقعہ بہت عجیب سا ہے اس پہ اب کیا ہم آپ سے بات کریں لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی حکومت سے ڈیمانڈ ہے اس کی کوئی جوڈیشل انکواری یا ایسی چھے ہماری یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم حکومتوں سے اور انسانوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہمارا توقل اپنے رب پر ہے اپنے اللہ پر ہے اپنا پیدا کرنے والے پر ہے وہی ہمارا والی ہے اور وہی ہمارا وارث ہے حکومت کو یہ حکومت کا کام ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں اگر حکومت کو کچھ خیال ہوتا تو آئے دن روزانہ ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں دس جگہ نہیں بیس جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں بینر لگتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں مطالبے ہوتے ہیں پوسٹر چھپتے ہیں کہ احمدیوں کو احمدی واجب القتل ہیں احمدیوں کو قتل کرنا جائز ہے ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو تین دن کی مولد دی جائے یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہیں اور گورنمنٹ کے ہم پیش کر چکے ہیں اور گورنمنٹ کو ان کا پتہ ہے اور جن لوگوں نے چھاپے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں چھپایا انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں چھپایا سب سامنے ہیں کہ آپ ان احمدیوں کو تین دن کی مولد دیں اور اس کے بعد اگر یہ نہیں اپنا اقایت تبدیل کرتے تو ان کے لائن میں کھڑا کریں اور ان کو سب کو مار دیں یا ان کو اسی طرح مطالبے ہوتے ہیں سارے احمدیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو یہ سب چیزیں حکومت کے اور امائدین حکومت کے آنکھوں کے سامنے ناک کے نیچے ہو رہی ہیں اور یہ تازیرات پاکستان میں یہ جرم ہے کسی کو قتل پہ بھارنا کسی کو کسی کے خلاف وائلنس پہ بھارنا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا ہے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ میڈیا بھی انوالڈ ہے وہ بھی احمدیوں کے مطالق جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں جھوٹے عقائد ہماری طرف منصوب کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کو نکال دے یہ پاکستان کے شہری رہنے کے قابل نہیں یہ بھی وہ کھلم کھلا اس کو اپنے اخباروں میں اپنے شوز میں بیان کرتے ہیں اپنے شوز میں خودتے ہیں یہ پوچھوں گا کہ کل کا جسدہ کا واقعہ جسدہ کا سانے اکل ہوا ہے تو جگہ پہ اکٹھے والا ہے تیرویس نے کیا آپ کے سمجھ کے لئے کیا کیا کوئی تھریٹ برگرہ تھا یا یہ کوئی سوچی سمجھے کوئی سازش ہے دیکھیں تھریٹ تو ہم فیفٹی تھری سے ہمارے سامنے ہیں فیفٹی تھری میں بھی ہوئے سیونٹی فور میں ہوئے ایٹی فور میں جنرل زیادہ علاق نے جب کانون بنائے ہیں اس کے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے روزانہ قتل ہو رہے ہیں بیسیوں آدمی شہید ہو چکے ہیں ہمارے ایمتی پچھلے دنوں فیصلہ باد میں تین آدمی شہید ہوئے تھے اس وقت کسی نے کسی حکومتی ادارے نے کوئی جھوٹے موں کوئی ہمارے سے اظہار حمددی نہیں کیا کوئی کنڈیم نہیں کیا ان تین کے قتل کو اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈان کو لکھنا پڑا کہ یہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دی گئی ہے احمدیوں کی حکومت کا اس کا نوٹس نہ لینے پر ایک طرف کہ آپ نے بھی میڈیا کے اسٹیلمنٹ کے آپ نے اس کو اپریشیٹ کریں اس جناب نے کہا کہ میڈیا جو ہے میڈیا بھی دو قسم کا ہے ایک ناس میں سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقع ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے آپ اس سوال میں کیا گئے تھے ہمیں تو اس کے متعلق نہیں گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں بیرونی ہاتھ کی کیا ہے روزانہ تبلیل ہو رہی ہے کہ احمدیوں کو مارو اس میں یہ بیرونی ہاتھ ہیں روز علماء اور مولوی اور ختم زبوبت کے مجلس والے جلسے کرتے ہیں کھلم کھلا اس میں احمدیوں کے قتل کی دعوت دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے وہ جنت میں جائے گا ہماری حکومت سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ حکومت کا حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے شہری ہیں یا نہیں ہیں ہمارا بھی ہماری یہ اعدادہ ہمارا ہے ہر آدمی اپنی حفاظت کا جہاں تک وہ بندوست کر سکے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک پرائیویٹ آدمی ہے وہ کہاں تک اپنی کر سکتا ہے مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیراعلا سمیت جتنے بھی آلاف سران پولیس کے تھے اور سرکار ایجنسیز کے تھے انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا تھا ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یا سیکیورٹی ہے ہی نہیں سیکیورٹی لیپس تو میں تب مانوں کہ اگر جو لوگ ایمدیوں کے خلاف کھلم کھلا قتل کی دعوت دیتے ہیں ان پر کبھی کوئی ایکشن لیا گیا ہو کبھی ایکشن کوئی نہیں لیا گیا بیسیوں ایمدی شہید کیے جا چکے ہیں کوئی ان پر سے اللہ ماشاءاللہ کو پکڑا جائے تو پکڑا جائے پکڑا بھی نہیں گیا کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزارے تھے سجدے جہاں اب لہو ہے یہ منظر ہی ایمان کی آبرو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی 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 لہو ہے بہت گرم و تازہ بہت سرخ روح ہے ذرا ظالم و اس کو چھو کر تو دیکھو یہی تھی کمائی یہاں عمر بھر کی گواہی بنے گا یہی خون سہر کی گواہی بنے گا یہی خون سہر کی گواہی بنے گا یہی خون سہر کی لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے یہی خون اس قوم کی آبرو ہے یہی خون اس قوم کی آبرو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے 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 موسیقی